پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ انصاف کے نام تحریک انصاف کے نام اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وجات سید خان آج نو نومبر ہے اقبال ڈے ہے میرا ایک اور ولوگ تھوڑی دیر میں آلامہ اقبال کے بارے میں آئے گا اور اسپیشلی کہ عمران خان کی کیا توقعات تھیں اقبال کے شاہین سے مگر وہ ایک اور کہانی ہے عمران خان سے ہماری کیا توقعات ہیں اور عمران خان کی جسٹس سسٹم انصاف کا جو یہ ترازو ہے جو ملک میں جس وقت اس میں ٹنگا ہوا ہے اس میں اس سے عمران خان کی کیا توقعات ہیں ان کا جو کیس ہے اس کا جو لیٹس موقف ہے وہ آپ خود پی ٹی آئے کی بچاری جو ٹوٹی بھجی جو سوشل میڈیا ٹیم رہ گئی ہے اس کی فیز پہ جا کے دیکھیں تو وہ بچارے وہی کہہ رہے ہیں اپ ڈیٹس دے رہے ہیں کہ سائیفر کیس ایکسٹینڈ ہو گیا ہے جرن ہو گیا ہے اگلے ٹیوزڈے تک جیل سپریٹینڈنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اللہ نہیں کر رہا کہ اپنے بیٹوں سے بات کرے اور افکارس عمران خان کی جو روٹی ہے جو گھر سے آنی چاہیے ایکورڈنگ ٹو جیل ایکورڈنگ ٹو دی کورٹ وہ تک انہیں نہیں مرے ٹیٹیکل ایسیوز ہیں کے علاوہ بڑے لیگل ایسیوز بھی ہیں ہزاروں سینکٹرومی ہزاروں پی ٹی آئی ورکرز اس وقت لا پتہ ہیں بہت سارے جو ہیں وہ ڈیو پروسس کے تھروں کوٹ سسٹم سے نہیں گزر رہے اس میں بہت ساری خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی ہم روز باتیں کرتے ہیں مگر اس سے بھی ایک بڑا ایشو ہے ایک آئینی ایشو ہے کل کل جہاں کل آپ کی جو کیر ٹیکر گورمنٹ ہے وہ کل فارغ ہو چکی ہے آئینی طور پر کیر ٹیکر گورمنٹ کی جو مدت ہے وہ اب عدد بن چکی ہے نوے دن کی حکومت ہوتی اور پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اب یہ الیکشنز جو ہونے والے ہیں جو بہت سارے لوگ سیلیکشن کہتے ہیں یہ ختم یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ڈیلے ہوئے ہیں ختم تو نہیں ہوئے برڈ ڈیلے ہو گئے ہیں آئینی پروسس ختم ہو گیا اب یہ جو ہیں یہ جو بڑے بڑے سوال ہیں یہ ایک ہی انسان نہیں ان کا جواب دے سکتا اسے مدد کی ضرورت ہے آج میرے پاس ایک ایسے انسان ہے ایک ایسے دوست ہیں who's the right man to help me in this job to answer these questions before we start share کریں like کریں subscribe کریں comment کریں مگر میرا صاحب دیں کیونکہ میں بہت عرصے سے ان کی خوج میں تھا آج مجھے مل گئے ہیں شیر عفض الخان مروت السلام علیکم و علیکم السلام thank you thank you for coming on my show بڑے عرصے سے آپ کی آپ کی تلاش میں تھا welcome back to Pakistan thank you sir اچھا جی آپ شیر عفضل آپ جو ہیں میں تو ایک تو جو لوگ پوری پوری قوم اس وقت ماشاءاللہ سے آپ سے واقف ہے مگر for the record میں کون سے شیر عفضل خان مروت سے بات کر رہا ہوں یہ human rights advocate ہے یہ constitutional lawyer ہے یہ عمران خان کا کارکون ہے یہ ایک غیور پشتون ہے یہ کون ہے ہم کون سے شیر عفضل خان مروت سے بات کر رہے ہیں یا یہ وہ شیر عفضل خان مروت ہے جس پہ ف آئی آر کٹی جس کی جھڑپ ہوئی ایک بھینگے کے ٹی وی شو پہ اور پھر وہ ملک سے چلا گیا کون سا شیر عفضل خان آج ہم سے مخاطب ہے یہ جو پانچ آپ نے خوبیاں یا خامیاں جنوائی یہ سب شاید موجب میں موجود ہیں تو لہٰذا ان کا مجموعہ ہوں ایک چیز شاید رہ گئی وہ فائی آر ایک نہیں تھی پانچ فائی آر ایک ہو گئی ہے پانچ فائی آروں کا 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 الزام لگنا آسان نہیں ہے آپ کے کیس پہ آتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ آپ کے کیس پہ آخر میں بات کرتے ہیں کہ آپ ابھی ابھی انگلینڈ سے واپس آئے ہیں آپ نے بریک میلی لگتا ہے جیٹ لائگ کے باوجود آپ چڑھ گئے ہیں پھر سے آج آپ نے ایک دھونے دار پریس کانفرنس کی ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں مگر پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی آخری ملاقات عمران خان سے کب ہوئی وہ کیسی سٹیٹ میں تھے ان کا کیا موڈ ہے اور اس وقت آپ لیگلی ان کے کیس کو ان کے جو دیگر کیسز ہیں آپ کی ٹیم آپ کے لوگ کیسے ہنڈل کر رہے ہیں ایک ایک کیس کا چھوٹا چھوٹا سمرید ہیں اور پھر خان کی ہمیں بتائیں اس کی کیا حالت ہے جہاں تک میری ملاقات کا تعلق ہے فرائیڈے کو میری ان سے ملاقات ہوئی اور سیچوڈے کو میں انگلینڈ شیلہ گیا اور اس کے بعد گزشتہ سیچوڈے کو میں واپس آیا بلکہ سنڈے کی مارنگ کو میں واپس آیا جہاں تک خان صاحب کے کیسز کا تعلق ہیں خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ایک انگریدی کا لفظ ہے تو وہ کیسز کی نویت ان کا نیچر اور ان کی تعداد جو ہیں وہ اتنی باری برکم ہیں جہاں تک کیسز کی نویت ہے وہ نویت کو چاہیسی ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے ایسے کیسز ہیں کہ جس میں آپ نے ایک جسی بندے کو انگیج کرنا ہے آہ اس کو تکلیف دینا ہے یا لیگل ایکشن میں اس کو امپلیکیٹ کرنا ہے اس کے پیچھے کسی بھی کیسز کی پیچھے سوائے تین چار کیسز کے بقایا کیسز کا محرک یا نہیں ہے کہ اس میں ان کو آہ پتا ہے کہ خان صاحب دریفتار نہیں ہوں گے کیونکہ ان کیسز میں کوئی بیٹیریل آہ جو ہیں کنیک نہیں کر دی ہیں خان کو البتہ چار کیسز ایسے ہیں جن میں ایک توشہ خانہ کیس جس کے ٹرائل ہو گئے اور جو سزایابی پہ منتج ہوئے دوسرا سائفر کا کیس ہے تیسرا القادر انیورسٹی کا کیس ہے اور ایک نیپ کا ایک اور کیس ہے آہ وہ بھی توشہ خانہ ریفرنس کے نام سے ہے یہ چار کیسز ایسے ہیں کہ جس میں آہ ہمیں آہ فائٹ کرنی پڑ رہی ہے آہ گرچہ یہ جو چار کیسز ہیں ان کی بھی قانونی آہ جو عائسیت ہیں وہ بقایا کیسز سے کچھ زیادہ ان کو ممتاز نہیں کرتی ہے لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں جو لیگل سسٹم یا جوڈیشن سسٹم جس سے ہم آہ گزر رہے ہیں وہ سسٹم جو ہیں ہمیں آہ کوئی دادرس ہی نہیں دے رہا ہے کیونکہ سسٹم جو ہیں وہ کنٹرول ہے آہ انصاف جو ہیں وہ بالکل نہیں ہو رہا ہے بلکہ انصاف کی توہین ہو رہی ہے اور یہ آپ کو نوٹ فرما لیں کہ خان کے خلاف تمام سیاسی کیسز آہ اور جو جتنے فوجداری کیسز ہیں ان کے لیے مقام بڑی دانشمندی سے انہوں نے اسلام آباد کا چنا ہے یعنی اسلام آباد is the chosen place اور اس کے پیچھے آہ محرک یہی ہیں کہ اسلام آباد میں عدالتوں کو ہینڈل کرنا شاید ان کو آسان لگ رہا تھا اور لہذا توشا خانہ میں جس انداز میں ٹرائل کرائے گئے اور جس انداز میں صورت کے ساتھ اور بیڑنگی انداز میں خان کی آہ کنوکشن حاصل کی گئی آہ یہ ایسے ہی نظام میں ممکن ہو سکتا تھا پھر آپ نے دیکھا کہ سائفر آیا اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بڑا سسٹیمیٹیکلی لیگل بیٹل فائٹ کر رہے ہیں یعنی یہ چونکہ ایک ایج ان کو یہ آسل ہے کہ جہاں پہ جس وقت چاہے ہیں تو یہ انوک کر دیتے ہیں لیگل پراسس کو یعنی توشا خانہ کے بقت میں یہ خاموش رہے انہوں نے سائفر اگر وہ آت لگاتے تو اس وقت بیعک وقت سارے کیسے سنو ہو جاتے اور بیعک وقت جو ہیں اس میں ان کو نقصان یہ تھا کہ پھر خان کو دوبارہ کسی اور کیس میں گریفتار نہیں کر سکتے تھے اب یہ طریقہ وہ کر رہے ہیں کہ توشا خانہ میں جب عدالت سے ہماری سزا معطل ہوئی تو اب انہوں نے سائفر میں ہمیں خان صاحب کو گریفتار کر لیا اب سائفر میں اگر بین ہوتی ہے سپریم گھوٹا پاکستان سے جو نو تاریخ کو مقرر ہیں تو پھر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان دو کیسز میں جو میں نے بتائے القادر ٹرس کیس یا پھر توشا خانہ ریفرنس یا اس کے علاوہ سنید ہیں کہ خان کو انہوں نے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جس پہ اٹیک ہوا تھا فیصل آباد میں اس کیس میں بھی امپلیکیٹ کیا ہیں اور اس حوالے سے گواہان کے بیانات کلم بن کر کے خان کا ورن جاری کیا ہے تو یہ بھی امکان ہے کہ وہ خان کو فیصل آباد کی کیس میں گریفتار کر لیں یعنی کہ قانون کا ایک اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص اگر ریاست کو انہیں نمبر اف کلمنل کیسز مطلوب ہیں تو پھر اس کی ایک کیس میں گریفتاری تمام کیسوں میں گریفتاری تصور ہوگی یہاں وہ اصول جو ہیں پامال ہو رہا ہے اگر انہوں نے خان کو گریفتار کرنا ہے تو اصولاً تو یہ ہوانا چاہیے کہ جن میں ان کو یہ مطلوب ہے یہ اصول جو ہیں وہ ایزرٹ نہیں ہو رہا ہے اور اس حوالے سے میں چونکہ مجبوری امار یہ تھی کہ ایک ہمارا کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد آئی کورٹ میں جس میں ہم نے یہ استعداد کی کہ خان کی جو بیلے خارج کی گئی تھی ان کی عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ یہ محصور تھے جیل میں تو ان میں سے دو کیسز جو ہیں ان پہ ابھی فیصلہ آنا ہے جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر میں اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کروں گا کہ اس قانون کو جو ہیں فالو کیا جائے اور ان کی جتنے بھی کیسز میں گریفتاری ہیں وہ یک مشت تسلیم کی جانی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ یہ تو خان صاحب جہاں تک ان کی صحت کا آپ نے پوچھا جب میں ملا ہوں ان سے تو وہ پہلا دن تھا کہ ان کو وردش کی مشین ملی تھی ٹریڈ میل اور خان صاحب جو میرے پاس آئے تو جن سے ہو کر آئے تھے تو بڑے ہی اشاش بشاش ترو تازہ تھے اور ان نے خوشی کا اظہار بھی کیا کہ جی آپ پہلی دفعہ جو ہیں میں نے ایکسرسائید مشین یوز کی ہے اور باقی جو ان سے گفتو سنید ہوئی تقریبا ایک گھنٹہ اس میں خان صاحب کا جو روز اول سے جو ان کا رویہ ہیں سمجھانا گائید کرنا کیا بولنا ہے کیسی شوپے ان کا کیا موقف ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں خان صاحب سے تقریبا ایک گھنٹہ گفتگو ہوئی اور بڑے تحمل سے انہوں نے سمجھایا اور بڑے نادک ایشیوز پہ بھی انہوں نے باتیں کی تو وقتاً فوقتاً جب بھی میڈیا سے کوئی سوال آتا ہے تو وہی انسٹرکشن مدنظر رکھتے ہوئے جواب میں دے پاتا ہوں خان صاحب ورزش کے علاوہ جیل میں کر کیا رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کون سے اخبار پڑھ رہے ہیں کوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں کچھ تحریر کر رہے ہیں کوئی کتاب لکھ رہے ہیں کوئی شاعری کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں خان صاحب کتابوں کے پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں اور بہت سارے کتب ہم نے ان تک پہنچائے ہیں آہ بہت سارے کتب پڑھ کے وہ واپس بھی کر چکے ہیں لیکن آہ جو خان صاحب سے آہ لاسپ علاقات میں بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ زندگی کیسے بزر رہی ہے تو خان صاحب نے ایک بات کی جو مجھے بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا کہ شیر عبدال یہ ابھی جیل میں شاید مجھے موقع ملا ہے کہ میں خدا مند کریم کی قربت حاصل کروں اور شاید یہ قربت جو ہیں وہ میں حاصل کرتا جا رہا ہوں وہ عبادات پہ آج کل بڑا زور دے رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں انگلیش ٹرانسلیشن کی جو قرآن مجید کا ورشن ہے وہ ہم نے ان کو پروائٹ کیا ہوا ہے دوسرا جو ہیں نماز یہ جب اٹک جیل میں تھے ہیں تو اس وقت کتاب ابھی تک ان کے پاس نہیں آئی تھی تو ان کا سار سارا دن کا مطالع قرآن کریم کا ہوتا تھا اور ان کی عادت ہیں چونکہ گریفتاری سے قبل بھی ہماری زیادہ تر میٹنگ ان کی تاجد کے نماز کے بعد ہوا کرتی تھی یعنی صبح کے چار یا پانچ بجے یہ سو جاتے تھے تو اس وجہ سے جو ہیں مجھے ان کے روٹین کا علم ہے کہ یہ یہاں پر بھی قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں آج کل میرا خیال ہیں انہوں نے اپنے جو ان کو تنہائی ملی ہیں وہ شاید اس کو اپنے مذہبی مذہب کے ساتھ لگاؤ کیلئے کچھ زیادہ جو ہے اس کی روجان مجھے اس کے اس پہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مذہب کی طرف بہت ہی زیادہ جھکاؤ جو ہیں اور باتیں بھی ان کی کچھ ایسی ہو گئی ہیں جیسے وہ جو ہیں دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے روحانی چیزوں کی طرف شاید مائل ہوتا جا رہا ہے رائٹ اوکے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا back to the legal bits آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ جو اسلامباد کا مقام ہے انہوں نے بڑا انہوں نے یہ جو ہمارے بوسز ہیں انہوں نے بڑا انٹرسنگلی چوز کیا ہے مگر ایک سوال بنتا ہے آپ کی جو legal team ہے وہ تو نظر آتی ہے آپ نظر آتے ہیں شعب شاہین صاحب نظر آتے ہیں حمد خان صاحب نظر آتے ہیں الگ الگ جو آپ لوگوں کی لوئیز ہیں الگ الگ ٹیمیں ہیں وہ لڑ رہی ہیں خوصہ صاحب ہیں کبھی کبھی اعتزاز حیثن صاحب بھی رپریزنٹ کرتے ہیں الگ الگ cases الگ الگ teams handle کر رہی ہیں مگر ان کی طرف سے یہ جو بیٹھے ہیں آپ آرہ میں یا جدھر بھی بیٹھے ہیں اسلامباد میں کسی ڈھابے پہ بیٹھے ہیں جدھر بھی بیٹھے ہیں سیکٹر آفیس میں بیٹھے ہیں میس میں بیٹھے ہیں ہم آہ سرینہ میں بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے ان کی لیگل سٹراتیجی کون handle کر رہا ہے کیونکہ آپ نے ایک interesting الزام لگایا آپ نے کہا کہ انہوں نے cases stagger کی ہیں یہ چاہتے تو ایک طرف ایک ساتھ handle کر سکتے تھے مگر انہوں نے ترپا ترپا کے جیسے وہ وہ بولتا تھا نا گبر سنگھ ترپا ترپا کے ماروں گا ویسے انہوں نے stagger کیا ان کا legal legal کون ہے ان کا باس کون ہے legally speaking آپ کے تو bosses اور آپ کی ٹیم نظر آتی ہے میرا خیال ہے میرا تجربہ میری چشمدید واقعات کا ملائدہ کرنا عدالتوں میں ان کے conduct کو دیکھنا میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے خلاف جو legal team ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی team ہیں جو سرکاری اداروں کو represent کرتی ہیں اور تمام اہم cases میں نون کے وقلہ مثال کے طور پر نواز صریف صاحب کا جو وکیل ہیں اسلام آباد آئی گوٹ میں پرویس صاحب وہی جو ہیں توشا خانہ کیس میں election کمیشن کے وکیل تھے تو اسی طرح عدد کی کیس میں جو جس میں میں represent کر رہا ہوں خان صاحب اور ان کی علیہ کو تو جو مخالف وکیل ہیں جنہوں نے استغاثہ دائر کیا ہیں رضوان عباسی صاحب وہ ہمارے خلاف سائفر کیس میں وکیل ہیں تو اور یہ اسی طرح شاہ خاور صاحب ہے سائفر کیس میں دیکھیں دو ٹو فولڈ انہوں نے strategy اپنائی ایک تو legal team ہمارے سامنے جو ہیں وہی team ہیں جو PMLN جو ہیں آہ تمام cases میں اور یہ بڑی collusion ہیں آہ ایف آئی اے نیب پولیس آہ تمام ادارے مل کے صرف انہی وکیلہ کو انگیج کر رہے ہیں آہ گرچہ بہت سارے cases میں قانون پرابیٹ وکیلہ انگیج نہیں ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ میں اس کو طبیل عدالت قرار دیا ہے لیکن آہ ان cases میں جو ہیں کوئی آہ روک ٹوک نہیں ہے آہ دوسری بات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ کہ صرف آہ ہمیں بنیادی جو حق ہیں ڈیو پروسس آف لاؤ شیئرمن پی ٹی آئی کو انتہائی ہڈ درمی سے ہر case میں ان حقوق سے جو ہیں محروم رکھا گیا ہے ابھی cypher کی case میں آپ کو حیرت ہوگی کہ جو مواد یا material یا قابضات جو قانون انہوں نے ہمیں provide کرنے تھے اور ہر case میں ہوتے ہیں ملدن کو the accused would know the charges and the evidence against him تو وہ انہوں نے ابھی تک ہمیں ایک بڑھا تین حصہ نہیں دیے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں secret document ہے فلاں state secret ہیں اب آپ نے میرے خلاف trial کرنے ہیں بغیر مجھے بتائے کہ وہ کیا document ہے وہ کیا secret evidence ہے اور آپ بھی جو ان کے گبہان آ رہے ہیں وہ بھی تواتر سے ارے ایک سوال کا جواب یوں دے رہے ہیں جناب اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں یہ classified ہے یہ secret ہے تو ایسے trial نہیں ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ابتدا میں جب نو مہیں نہیں ہوا تھا تو خان صاحب کے خلاف تو cases آپ کو پتہ ہوگا judicial complex کا attack case تھا اٹھارہ مارک کا اور اس سے پہلی بھی خان صاحب پہ کئی جلوسوں کے cases بنے تو وہ اسلام آباد آتے تھے اور یہاں مختلف عدالت میں cases توشا خانہ case بھی ان میں سے ایک تھا اور یہ عدد کا case بھی تھا اور ان صداد دیشت گردی کے چھے cases تھے یہ ابھی نو مہیں نہیں ہوا تھا تو ان cases میں خان صاحب تشریف لایا کرتے تھے لاہور سے تو وہ مختلف جج سہبان کے پاس ازیر سماعت پہ ہیں جب نو مہیں ہوا تو ساتھ میں یکے بعد دیگر ان تمام جج سہبان کو transfer کر دیا گیا اور نئے جج اس کو لائے گیا مثال کے قور پہ عدد کے case میں جو جج صاحب تھے اس کا نام تھا ناصر میناللہ صاحب تھا انہوں نے مقدمہ خارج کیا جس پہ وہ لوگ گئے سیشن کوٹ میں کرمینل ریویشن میں اور سیشن کوٹ نے ہمیں نوٹس دیا بغیر ریویشن ایکسپٹ کر دی لیکن اس دفعہ مقدمہ واپس بھی جوایا قدرت اللہ صاحب کو یعنی نئے جج مقرر ہو گیا اب کیوں مقرر ہو گیا کیونکہ ابھی تک ناصر میناللہ صاحب بھی ادھ رہی ہیں یہ مقدمہ ایک جج سے اپنے مرضی کے جج کو بیجا جانا یہ انصاف کے مسلمہ اصولوں کی سراسر منافی ہیں اور اسی طرح انصداد دیشت گردی کے عدارت کے جج تھے راجہ جواد عباس صاحب ان کے پاس چھے کیسز زہر سماعت تھے تین کیسز میں جب ہم نے باس کی تو خان صاحب کی زمانت قبل ازگریف تاریخ کنفرم ہو گئی بقیہ تین کیسز میں ہمیں انہوں نے چند دنوں کی تاریخ دی تو وہ ایک افتہ جب تاریخ آنے سے قبل ہی اس جج صاحب کو ٹرانسور کر کے ابو لسنات دن کرنے کو پنجاب سے مانگوا کے لگائے گیا تو وہ جو ہمارے تین کیسز تھے وہ جناب علی ایک نئے جج صاحب کو لائے گیا اب وہی جو سائفر کیس ہے اس کو جس قانون کے تحت چلائے جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں افیشل سیکرٹ ایک نینٹین ٹوینٹی تری اب اسلام آباد میں کافی عرصے سے گلانی صاحب ایک ایڈیشنل سرسن جج صاحب ہے وہ افیشل سیکرٹ ایک انیس سو تیئس کے تحت ڈیزگنیٹڈ جج دے آلا فی سڈن جون میں ان کا نام ہٹا کے ابو الاسنات دلکرنین صاحب کو جو ہیں مقرر کر دیا گیا سائفر یعنی سائفر کیس کیلئے ان کو ہٹا کے ایک میں پہلے میں یہ نام تو گھنوا دو کہ کتنے جو سائبان جو ہیں انہوں نے تبدیل کیے انہی کے متعلق سوال ہے ایک اسی طرح جو توشہ خانہ کیس تھا جس میں سزا ہو گئی اس میں جس جج صاحب کے پاس کیس جرے سماعت تھا بغیر کسی وجہ کہ ان کو تبدیل کر کے ہماری اندلاور صاحب کو لائے گیا تو لہذا جو بھی کیسز ہیں اپنے مرضی کے منصفین کو یہ لائے اور اس کے بعد جو ہیں جس انداز سے ہمارے ٹرائل شروع ہوا اور ہو رہا ہے وہ پوری قوم اور پوری دنیا کے سامنے ہیں سوال پھر بنتا ہے بحیثیت ایک تھرڈ پارٹی میں باہر بیٹھا ہوں میں خالی پڑھ سکتا ہوں پوچھ سکتا ہوں دور سے مجھے جو نظر آتا ہے مگر جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ججز کو خریدا جاتا ہے یا انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے یا ٹرانسفر کیا جاتا ہے اگزیکلی سب حربے استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو ہٹا دیا دوسرے کو لگا دیا یہ کس کا کام ہے لاؤ منسٹری کرتی ہے کوئی اور ادارہ کرتا ہے کیونکہ جوڈیشنی تو انڈیپینڈنٹ ہے نا ایک جج کو کون ہٹا سکتا ہے ایک اوپر والا بڑا جج ہٹا سکتا ہے رائٹ اور ام آئی رون کوئی اور ہے کیا وہ یہ تمام کانٹرول کر رہا ہے یہ تمام مطاعت ہیں چیف جسٹس اسلام آبادہ ہی کوٹ کے وہی وہ ان کے تبادلے کے آرڈر کر سکتا ہے باقی کوئی نہیں کر سکتا ہے تو آپ کو ان سب ججز کے لیے ایک جج چاہیے اور وہ جج نے ملا ہوا جی چیف صاحب کے خلاف خان صاحب نے بہت عرصہ قبل ہی اپنے تعفوزات کا اظہار کرتی ہوئی ان سے استعداء کی تھی کہ بیسی اتمن صرف میرے کیس آپ نہ سنیں اور اس کے حوالے سے ہم نے ریکیوزل کی درخواست دی تین مئی کو تین جون کو سوری تین جون کو ہم نے درخواست دی جو آج تک جو ہیں ہمارا کوئی بھی کیس وہ اپنی عدالت میں رکھنے کے علاوہ کسی اور عدالت کو نہیں بیچتے ہیں خان صاحب کے مگر شیر افضل اب جب ہم کل پرسوں میں ہم نے دیکھا قاضی فائز ایسا نے آہ جنرل فیض کے اوپر کیس کھول دیا ٹھیک ہے جی ہفتہ دس دن پہلے ہم نے دیکھا ناب والا جو کیس تھے وہ نواز شریف اور عساق ڈار کے موں پہ مارا دو تین ہفتے ہو گئے اس بات کو بڑی جیو شور میں چیز اسے انگریزی میں کہتے ہیں ون سٹیپ فورڈ لگتا ہے نیا چیف جیسٹس آیا ہے بڑا آدمی ہے گرامر سکول کا پڑا ہوا ہے کدھر کدھر کا پڑا ہوا ہے رائٹ اور وہ نظام ہلا دے گا وہ ٹی وی بھی لگا دیتا ہے لائیو کانفرنس بھی کر لیتا ہے پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے سپریم کورٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے تو ایک طرف ہی امید آتی ہے اسے کہتے ہیں ون سٹیپ فورڈ پھر آپ کی جو اب باتیں آپ کی جو فریست ہے جو آپ نے نام گنوائے ہیں اس سے لگتا ہے ٹو سٹیپس بیکورڈز تو ایز ای تھرڈ پارٹی آپ باہر بیٹھے ہیں آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ یا یہ اس سپریم کورٹ سے یا اس جیوڈیشل سسٹم سے تو بہت امیدیں ہم بانتے ہیں مگر پھر آن دی گراؤن لوئر کورٹ کیوں نہیں آہ ایسے موو کرتے جو ہائر کورٹ ہیں وہ لوئر کورٹ کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے چیف جسٹس اگر جنرل فیض کے اوپر کیس کھول سکتا ہے تو وہ اپنے ججز کو کیوں نہیں کہہ سکتا کہ جلدی کرو انصاف کرو یہ کیا چکر ہے آہ میں تو چیف جسٹس اف پاکستان کے حوالے سے بڑا آہ پازیٹیو اپینین رکھتا ہوں میں امید رکھتا ہوں دیکھیں انہی کی دور میں جب یہ چیف جسٹس بنے تو ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کل ادم قرار دیا گئے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی بینچ کو انہوں نے قائم رہنے دیا اگر وہ یہ نہ کرتے تو قطعا یہ فیصلہ نہ آتا یہ اپریشیٹ ہونی چاہیے یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ایک چھوٹا سا گھلا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں اور آئے دن جو بنیادی انسانی اکود پا مال ہو رہے ہیں اور جو ملک میں تبایف الملوکی برپا ہیں اور آئے دن بندہ ہوا ہو کے پریس کانفرنس کیلئے برامد ہوتا ہے یہ سب گھروں میں تمام آئینی عوضوں پہ فائز لوگ بچوں کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کی قانون ایک کانسٹیوشنل کمانڈ ہے ایک فریضہ ہے بالخصوص سپیریر جوڈیشری کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ وہ بنیادی انسان و انسانی حقوق کی خلاف وردی کو ہر حالت میں روکے ہیں اور یہ جو آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں جو جوریسڈکشن کنفر کی گئی ہیں سپریم کورٹ پہ اور پھر سپریم کورٹ پہ یہ بھی ہیں کہ سپریم کورٹ وائد ایک عدالت پاکستان میں جس کے پاس یہ اختیار ہیں تو ڈو کمپلیٹ جسٹس یعنی مکمل انصاف کرنے سے کوئی چیز ان کو مانے یا روک نہیں رہ سکتی ہے پھر ان کے پاس آرٹیکل ایک سو نوے میں یہ بھی اختیار ہیں کہ پاکستان کے تمام ایکزیکٹی ویدارے اور عدالتی یعنی جوڈیشل فورمز تمام جو ہیں سپریم کورٹ کے عقامات کی وجہ آوری میں ان کے پابند ہیں حکم کے پابند اور تابع ہیں تو لہذا سپریم کورٹ اور پاکستان کا ایک یونیک ایک مقام ہے ہمارے آئین کے تحت لیکن بدقسمتی سے یہ جو حشر برپا ہیں انہوں نے ابھی تک نوٹس ہی نہیں لیا ہے یعنی صرف ایک واقعہ کافی ہے کہ صداقت علی عباسی انکر کے پاس کس طرح پہنچا ولے سٹاپ رائٹ در ولے وائی ناٹ کیوں نہیں بس سمپل سا جواب دے نا کیوں نہیں اتنا اگر آپ کا ریکارڈ ہے سالوں کا فور ایزامپل چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں فوجیوں کو آپ نے آئی بال ٹو آئی بال کیا ہوا ہے فیضاباد دھرنا دیکھا ہے آپ نے ملٹری ٹریبیونلز کی آپ نے بات کی ہے اپنے ہی چیف جسٹس کی سوو موٹو آپ نے چیلنج کی ہے اتنے آپ میبرک ہیں یہ تو چھوٹا سا ایک آنکر ہے اور چھوٹا سا ایک پی ٹی آئی کا لیڈر ہے جو ایک ایک عجیب سی ایک پوری دنیا میں وہ کیس کور ہوا تھا وہ انٹریو دیکھا گیا تھا وائی ناٹ سوال بنتا ہے وائی ناٹ سیلیکٹیو کیوں جسٹس ہو رہا ہے جنرل فیض کو کیوں پک کیا جاتا ہے اور صداقت علی عباسی کے کیس کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے جنرل فیض دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں اگر جنرل فیض کا جو کیس سامنے آیا میں بحیثیت ایک قانوندان کیس سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اگر سپریم پورٹ کیس سنتے سنتے کوئی ابزربیشن دیتی ہیں یا کوئی فائنڈنگ ریکارڈ کرتی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کو بری نظر سے دیکھنا چاہیے اگر یہ اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح میڈیا نے شیئر کی یا جس طرح سپریم پورٹ نے بتایا تو لہذا یہ ایک زیمشن رول آف لا کے تیت کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی جہداد پر قبضہ کرے کسی کے بچے کے موز کے اوپر بوٹ رکھے جہاں تک صداقت علی عباسی کی باتیں وہ چھوٹی بات نہیں ہے یا فروح حبیب کی بات ہے یا یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا آپ کا ایک شہری نہیں نہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی بات ہے میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شہری اغواہ ہوتا ہے آدم خان سیکٹری تھا پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکٹری تھا وہ تینتیس دن تک اغواہ ہوتا ہے اور پھر اعلیٰ فی سڈن مجسٹیٹ کی عدالت میں ایک سو چونسٹ کرتا ہے یہ بیسیکلی قانون کا مزاک اڑانے کے مترادف ہیں پروسس آف لا جو ہیں اس کی مکری بنائی جا رہی ہے عدالت کو بے توقیر کیا جا رہا ہے پھر آپ یہ دیکھیں نا چودہ چودہ دفعہ شہریار افریدی جو ہیں یا علی محمد خان ہیں یہ لوگ رہا ہوتے ہیں اور چودہ چودہ دفعہ عدالت جیلوں کے سامنے گریفتار ہوتے ہیں کہ آئیے کسی کو نہیں آ رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں پھر خواتین ہیں مائیں ہیں بینیں ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں اور کس چیز پر بند ہیں اور پھر سلم جاوید دو دفعہ رہا ہوئی پھر گریفتار ہوئی یہ کیا مزاک ہیں نہیں شیرف سلم مجھے یہ بات سمجھا گی ہے مگر یہ مجھے بتائیں از ای لائر کہ یہ سیلیکٹیو جسٹس کیوں ہے کچھ لوگوں کو جسٹس دی جاتی ہے کچھ لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے جو سب یہ جو آپ نے نام لیے بھی کیسز کے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جمہدار بی بی ایم ایلن ہے جب بندیال صاحب نے یہ کیسز اٹھائے تو یہ سب جو ہیں پالیسی کے تحت انہوں نے سپریم کورٹ کو کی ہرسمنٹ شروع کر دی سپریم کورٹ کے ان بینچیز کو گالیاں سلواتے یہ ان کے وزارہ جو ہیں کھلے عام دھمکیاں یہ ہم نے دیکھا پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ وفاقی وزیر جو ہیں وہ اتنی جورت کرے کہ سپریم کورٹ کو یا اس کے اختیار کو چیلنج کرے اور ان اور پھر مولانا صاحب کو لے آئے دھرنے کے نام پہ اور یہ سارے عوامل کا جو خاطرخوان نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو سٹاپ کر دیا اپنا جنوین جورسڈکشن ایکسرسائز کرنے سے لوگ اس وجہ سے ایوائیڈ کرنے لگے کہ جی خصوصاً بندیال صاحب جو تھا وہ اس چیز پہ بلک میل ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ جو وہ ڈیلیور کر سکتے تھے وہ اور اس سے چودہ مئی کا فیصلہ آیا چودہ مئی کے فیصلے کے بعد عمل درامت تو کجا انہوں نے ان کی سلواتیں سننے پہ کوئی کنٹیپٹر نوٹس تک نہیں جاری کیا یہ وہ دن تھا جس سے ایروزن ہوئی لوگوں کیا عدالتی نظام پہ بلیو جو ہیں وہ گڑتا چلا گیا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کی حمد بڑی جو کہ عدالتی اختیار کو پامال کرتے تھے اور انہوں نے ہائی کورٹ کے احکام کے ساتھ یہی رویہ اپنا کر دیا اور اس نے پھر ملک بر میں توائف الملوکی کو جنم دیا کوئی رول افلا نہیں رہا پکڑ دکڑ بنیادی حقوق کی پامالی گھر میں گز جانا تو یہ ساری چیزیں اس وقت سے پیدا ہوئی اور انہوں نے سپریم کورٹ کو جو انہوں نے یہ پالیسی کی ججز کو ڈیفنس پہ لے آئے مولانا صاحب کو لے آئے وہ درنا نہیں تھا وہ ایک تریٹ تھا اور اسی طرح یہ جو باتیں ہوتی تھی اور یہ گورنمنٹ جو تھی اس کے پشت پہ تمام تا کتے تھی تو لہٰذا that was a fight that was a challenge to the authorities of supreme court by the government of the time and the government had connived with all the visible and invisible forces so یہ بدقسمتی تھی اب جو قادی فائد عیسیٰ صاحب ہیں اور بندیال صاحب میں ایک فرق ہے قادی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک آہ دلر آدمی ہے وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتا ہے یہ میں ان کی عدالت میں کئی دفعہ مطلب ہے میں تیرہ میں پیش ہوا ہوں بطور وکیل ان کے تمام فیصلے پڑے ہیں تو لہٰذا وہ اس کی اس کی ایک چیز بے شک مجھے پینچ کر گئی جب انہوں نے آہ یہ سپریم کوٹ میں جو اپیل یہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو تھا اس میں باقی تو فیصلہ سارا ٹھیک تھا لیکن جو ماضی میں اپیل کا حق دینے کا جو اختیار تھا اس میں آٹھ اور سات کے ریشو سے قادی صاحب کا اپنا جو ججمنٹ تھا نا وہ آہ ڈائی سینڈ میں تھا یعنی وہ سات میں سے تھے ہم میرے میار پر ان کو آٹھ میں سے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں باقی جو ان کے فیصلے ہیں یہ ملیٹری ریویونل قطعان ختم نہ ہوتی اگر قاضی صاحب یہ نہ چاہتے کیونکہ قاضی صاحب نے اسی بنچ کے سامنے چھوڑ دیا نئے بنچ کنسٹیچوٹ کر سکتا تھا کیونکہ وہ سابق سربراہ تو ریٹائر ہو گئے تھے ہم دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مافیاں تلافیاں کروا رہے ہیں یا ریویو پریٹیشن پہ ٹی ایل پی کا جو درنا تھا تو یہ کون یہ کن لوگوں کو یہ لغام ڈال رہے ہیں یہ تمام وہی لوگ دوتے ہیں نا جو سپریم کورٹ کی اس فیصلے کا مضاق اڑا رہے تھے یہ قادی فائدیسہ صاحب کے فیصلے کا مضاق اڑا رہے تھے اور اب وہ کہتے ہیں ہم لیتے ہیں لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں جو میرا خیال بھی بڑی خوشائند بات ہے تسری بات یہ ہے کہ ایک سال سوہ سال ان کی ریٹائرمنٹ کو رہے گیا ہے اپنی پوری زندگی کی جو انہوں نے کمائی ہے عزت وہ کسی سیاسی مسئلہ کے تحت یا عدالتی مسئلہ کے تحت قربان کر دینا یہ بہت بڑا گاٹے کا سعودہ ہوگا وہ کتیاں ایسا نہیں کریں گے لہٰذا ابھی ہمارے کیسز گئے ہیں ٹائم پہ اب لگے ہیں نو تاریخ کو ان کی دیکھیں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سائفر کیس میں جو بیل ہیں یہ مجسٹیٹ کی عدالت سے ہونی چاہیے تھی کجا یہ کہ ہائی کورٹ خارج کر دے اور مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ جب یہ بیل سمات ہوگی اور اس کے میرٹس جو ہیں کنیں گے اور عدالت ابزرب کری گی تو شاید جن لوگ جن لوگوں نے خان کو اس میں پنسایا ہے یا امپلیکیٹ کیا ہے وہ شاید بہت زیادہ نادیم ہوں گے ریٹ اچھا یہ تو ہو گیا لیگل اور یہ کیا ہو گیا آپ کا خان پہ بٹ آخری پانچے منٹ ہیں میرے پاس پانچے سوال ہیں مجھے آپ کا جو ٹوٹر پہ آپ جیسے چھوٹے چھوٹے مختصر دیتے ہیں نا مجھے ٹوٹر سائز اب جواب چاہیے جی بکوز ایشوز بہت پیچیدہ ہیں سوال بھی لمبے ہیں مگر آئی ایکسپیکٹ گوڈ لائر تو بی کنسائز آم سو پہلا سوال بنتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے آپ نے دعوت خٹک صاحب کو پارٹی میں انڈک کیا ہے مبارک ہو اور کون سے نام ہیں ہم سن رہے ہیں کہ اور بھی بڑے بڑے نام پارٹی میں پھر سے آ رہے ہیں ہمیں کچھ خبر دیں کوئی بریکنگ نیوز دیں کہ کون کون سے لوگ اب پارٹی جوائن کر رہے ہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک سابق گورنر بھی پارٹی جوائن کر رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ مولانا کے ایک رشتدار ہیں وہ بھی پارٹی جوائن کر رہے ہیں بتائیے ہمیں جی آپ کی دونوں باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں لیکن اگر میں نے ان کے نام تشتہ سبام کر دیئے تو شاید آہ پریس کانفرنس سے قبل ہی ان لوگوں کو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آنے سے قبل ہی ان پیت کنڈے استعمال ہو تو لہٰذا تھوڑی سی مسئلہت اس میں ہے لیکن ان قریب آپ کو اس کا علم ہو جائے گا آچھا ٹھیک ہے آر رائیٹ آہ ویٹی آئی تو بند ہوئی بھی ہے پی ٹی آئی ڈسفنکشنل ہوئی بھی ہے پی ٹی جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں آج ہی میں ایک قصہ آپ کو اگر سنا دوں ایک شخص ہے وہ بھی ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے اور بڑے ہی بارسوخ آدمی ہے تو وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو سرکلز ہیں ان میں تو اب بڑی یہ ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ فیل ریل پولٹکس کو سمجھ رہے ہیں ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے وہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں اس کے پاس ہوگا جس کو خان ٹکٹ دے گا اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ڈسفنکشنل ہو گئی ہم کوئی ڈسفنکشنل نہیں ہوئے ہیں ہماری کور کمیٹی بڑے ہی منظم انداز میں کام کر رہی ہیں تمام ارگنائیڈیشنز کے ساتھ ہماری زون کی میٹنگ ہوتی ہے تمام ارگنائیڈیشن کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور آپ یقین کریں کہ ہم سے زیادہ جذباتی اور استحقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والے ہمارے آفیس بیئر ارز ہیں زلی صدور ریجنل پریزیڈنٹس سیکٹریز پیرا ماریا یہ لیف ہیں انصاف لائر فورم بڑے بڑے خدمات انہوں نے انجام دیئے اس ان کرائیس کے ٹیم میں تو لہٰذا یہ یہ جو پولیٹیکل انہوں نے نقشہ کھین چاہے جس میں پنجاب اور سندھ اور بدوچستان سے پی ٹی آئی کو یہ سمجھتے ہیں بتاتے ہیں کہ نہیں ہے اور کے پی میں شاید وہ بتاتے ہیں کہ ہیں میرا خیال یہ ہیں کہ وہ جب الیکشن کی کمپین شروع ہوگی اور شیڈول آئے گا تو ایک نیا پاکستان لوگ دیکھیں گے ابھی ہم آنے والے ہفتے میں کنمنشن بھی کر رہے ہیں اور جلسے بھی شروع کر رہے ہیں ہم اپنے تمام آئینی اور بنیادی حقوق کو ایک سرسائز کرنے کیلئے انتہائی برادم ہیں کسی کو ہم یہ خیرات میں چوڑ نہیں سکتے ہیں لہٰذا you will see a different پی ٹی آئی in a couple of days اور گزر نئے لوگ آ رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ایک پہلکل کتار لگی ہوگی نئے آنے والوں کی خان کی ویکنسز کیا ہے دو مہینے دھائی مہینے رہ گئے ہیں اب الیکشن میں اگر ہوتے ہیں تو خان کی ویکنس کیا ہے سٹرنٹ تو آپ پورا دن بتاتے ہیں کہ خان ایسا ہے ہشاش بشاش ہے زبردست ہے ویکنس تو ہوگی شیرفزل آپ ملتے ہیں اس سے کیا ویکنس ہے پولیٹیکل اور لیگل جو ویکنسز ان کی سمجھی جا رہی تھی وہ تو ان کی نکلی نہیں ان کا خیال دار ڈرگ ایڈکشن ہے تو یہ ڈرگ کی ڈیمانڈ کرے گا اس پہ ان کے ٹیسٹ ہو گئے یورین کے بلڈ کے اور جب یہ اٹھک جیل میں تھے اور ان کی امیدوں پہ پانی پڑ گیا جب ان کو پتا چلا بلڈ ٹیسٹ نے بھی ریویل کر دیا کہ کبھی یہ ڈرگ ایڈکٹ رہی نہیں تو سب سے بڑی امید تو ان کی یہ تھی پھر جو ہیں ان کا خیال تھا کہ یہ جو تکالیف ہیں ورکرز کو یا پی ٹی آئی کو یا ان کے بانجوں کو بہنوں کو یہ ان کو توڑ دیں گی تو وہ بھی خان ڈھٹے رہے میرا خیال ہے بڑی انہوں نے تلاش بسیار کی کہ کئی سے ان کی کوئی کمزوری آت آ جائے اور میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بی بی صاحبہ کو تنگ کر رہے ہیں گوشہ بی بی کو اور اپنے تین یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خان جو ہیں اس وجہ سے کوئی سرنبو ہو جائیں لیکن وہ بھی کمال کی خاتون ہیں بڑی ڈھٹی ہوئی ہیں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بیچاری کتنے تکالیف سے گزر رہی ہیں جتنے کیسز اور جتنے پریشر خان پہ ہیں شاید اس سے کہیں زیادہ بی بی صاحبہ پہ ہوگا لیکن وہ کمال کی مطلب ہے کہ استقامت اور اوصلے کی علامت بنی ہوئی ہے خاتون ہو کے بھی روزانہ عدالت میں پیش ہونا تفتیشی ایجنسیوں میں نیب میں اور مختلف طریقوں سے ان کو ذہنی تکلیف دینا خاور مانیگا صاحب کو ابھی جو انہوں نے گریفتار کی ہیں تو اس کو بھی کرپشن چھوڑ کے عدت کے حوالے سے ایک مرضی کا بیان دلوانے کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جب ایک خاتون خانہ پہ جو پرددار بھی ہو پڑ جائیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خان صاحب جو ہیں بی بی صاحب کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے یہ نہ ہو نے دے لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب اب بہت سارے قیود سے ازاد ہو چکے ہیں جو چار پانچ کیسز آپ نے بتائے سائفر توش خانہ القادر ترس وغیرہ اس میں سب سے مجھے پتا ہے کہ جوا حرام ہے اور پتھان جوا نہیں کھلتا مگر اگر آپ نے شرط لگانی ہو کہ سٹرونگس کیس کونسا ہے اور ویکس کیس کونسا ہے لیگلی سپیکنگ پولیٹیکلی سپیکنگ تو کیا ہوگا میں دس روپے کے نوے روپے دے سکتا ہوں یہ اس پہ شرط لگانے کی یہ سارے کیسز وڑ جائیں گے ان میں سے کسی میں ایک میں بھی ایک ٹکے کی کوئی کانونی بلیڈیٹی نہیں ہے دس روپے کے نوے روپے جو ہیں میں شرط لگا سکتا ہوں ultimately ان کا جو ہے نا مقام یہ وقتی تکلیف ہیں ultimately یہ سارے کیسز جو ہے نا ان کی تتفین ہوگی لندن سے آخری دو سوال لندن سے خبر آئی ہے کہ جانے سے پہلے پی ایم ال نون کی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیسس ہے کہ اگر خان یا پی ٹی آئی بیلٹ پہ رہے خان کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا مگر اگر پی ٹی آئی بیلٹ پہ رہے تو وہ الیکشن نہیں جیتیں گے اس لیے جو آفر دی جا رہی ہے خان کو وہ بوئیکاٹ کی دی گئی ہے کہ بوئیکاٹ کر دو ہم ایسی سیچویشن بناتے ہیں تمہارے لیے کہ تم بوئیکاٹ کر دو الیکشن سائیڈ پہ بیٹھ جاؤ کیا جیل کے دوران یہ جیل کے دوران ہوا ہے سزا کے دوران ہوا ہے کیا سزا کے دورانیے میں خان کو یہ آفر آئی ہے اس کی میں تردید کرتا ہوں کیونکہ سپیسیفیکلی ہر بارہ ہم خان صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی افر کوئی ڈیل کی کوئی کوشش تو ایسی کوئی افر نہیں آئی ہے نمبر بان نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے مدیشتہ آٹھ دس دنوں میں وہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح تحریک اسٹرم پارٹی ہے یا جو پریس خٹک صاحب کی پارٹی ہے یا جس کے بعد اب نواز شریف کو جس انداز شاہنہ میں لائے گیا تو شاید یہ گمان تھا کہ کوئی پبلک جو ہیں ریپلیس کر دی گی آ پیڈی آئی کو یا خان کو اتنی سیاسی قوتوں پلس پوش کے ساتھ اور آڈلن پہلے سے یہ ریلیزیشن ہو گئی ہے کہ شاید یہ تجرب بھی ناکام ہیں یہ لوگ خان کے گوٹر کو بن اور نہیں کر سکتے ہیں اور یہ لوگ ہوتے ہوئے بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بھی اگر پندرہ سے بیس پرسنٹ کی ریگ بھی کریں گے تب بھی پی پی آئی جیتے گی اور جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے نا ان لوگوں کے لیے یعنی کہ نواز شریف کو لانا عدالتوں سے ریلیف دلوانا پھر یہ جلسے کرانا پورے نظام حکومت کو اس میں امپلائی کرنا استعمال کرنا اس سے بہت بڑی نفرت پیدا ہوئی ہے اور یہ جو نفرت کا گیپ ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے تو لہذا اب نئی سوچ جو ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کیوں کرنا ایک تمام پارٹیز کو ایک موکہ دیا جائے اور یہ جو امپریشن ہیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ الیکشن سے بائی کارڈ کر دیا الیکشن سے پی ٹی آئی نے بائی کارڈ کر دیا پاکستانی اوٹ ہی نہیں ڈالیں گے تو لہذا آپ منیمم جو ٹین پرسنٹ ہے ٹین ٹو بیس پرسنٹ وہ بھی پورے نہیں ہو سکیں گے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب پاکستان کے مفاد میں ہیں اور پاکستان کی بقا کیلئے ضروری ہیں کہ ایک نیشنل سوچ جو ہیں اور یہ چیز بڑی تیزی سے کیونکہ بڑا خیال کیا جا رہا تھا کہ جی یہ ساری سیاسی قوت مل کے جو ہے نا اور یہ نو مئی کے چارجز پہ اور اس تمام جبر کے ساتھ جو ہیں شاید ہم تتفین کر سکے لیکن یہ ساری چیزیں ناکام ہوئی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اب سوچ یہ آ رہی ہیں کہ یہ تجربے ناکام ہوئی ہیں تو ان کی مزید قیمت نہ چکا ہی جائے آخری سوال آج آپ نے ڈیسنسی کا لفظ استعمال کی ہے پریس کانفرنس میں کہ نفرت زیادہ ہو گئی ہے پولرائزیشن ہو گئی ہے ڈیسنسی کی ضرورت ہے اس نفرت کو دور کرنے کی ملک کے لیے مگر آپ کی جو تنقید ہوتی ہے آپ کی جماعت کی جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ وہ جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے الیکشن سے پہلے پچھلے الیکشن سے پہلے اور پھر اقتدار میں بھی سوشل میڈیا کو ویپنائز کیا گورمنٹ افیشلز کو ٹارگٹ کیا آپوزیشن لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں غیر مناسب نیاریٹیو ایک بیانیہ ایک زبان بولنا شروع کی پی ٹی آئی کی مشہور زمانہ اور آل پارفل سوشل میڈیا ٹیم نے اور پھر ساتھ ساتھ پالیمان میں پالیمان کی جو ڈیسنسی ہوتی ہے اس میں جو ایک قورم ہوتا ہے اس میں وزیراعظم صاحب تابق وزیراعظم صاحب خود نہیں گئے اور پھر شیرف زلخان مروت پہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو جھڑپ کرتا ہے لائف ٹیلیویزن پہ یہ کیا ڈیسنسی کی بات رہا ہے اب میں نہیں اٹھا میں خالی تحقیت کر رہا ہوں کومنٹ دیکھ رہا ہوں جو آپ کی پریس کانفرنس آپ کی جو بھی یوٹیوب پہ چلی ہے اس پہ لوگوں نے بولا ہے عام عوام کے دل میں یہ سوال بنتے ہیں سو how would you deal with that allegation جہاں تک پہلے میری جڑپ کا تعلق ہے میں نے دو جو جڑپی ہوئی ہیں دونوں آپ کے سامنے ہیں پہلے میں کیئرمین پی ٹی آئی کو سلواتیں سنائی جا رہی تھی مقلضات بکھے جا رہے تھے یہودی باپ یہودی حرام پور تو لہٰذا یہ اس طرح ہے وہ مجھے چیلنج کر رہا تھا چیرمن پھٹی آئی تو نہیں بیٹا ہوا تھا اور ان باتوں کے بعد دو راستے تھے میرے پاس یا تو میں اس کی باتیں جو ہیں بشرمی سے اور بغیرتی سے سنتا اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا اور دوسرا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں اس کو روکتا اور اس کو کہتا کہ بھئی آپ باز آ جائیں آپ کی اور میں نے اس کو کہا میں نے اس کو ایڈریس کیا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اوپر سے جناب یہ میرے ساتھ گالم گلو اس پر اتھر آیا تو پھر اس کو چپیڑ مارنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے اگر کوئی اس کو غلط کہہ رہے میں ہزار بار اس کو درست کہہ رہا ہوں یہ پھر اس طرح کرے گا اب اس دفعہ دو چپیڑے ماروں گا یہ سب کا دماغ اس پر کلیر ہونا چاہیے پھر سپائی کہا تھا وہ سپائی کی ویڈیو بھی موجود ہیں آپ اس کو سن لیں آتی اس نے گالم گلو سن کی تو بھئی گالیوں کیلئے ہم نے میں گالیاں برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ مو زبان اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس پر گالیاں پکے تو لہٰذا اس کی بھی مرمت جو ہیں اس کا حق بنتی تھی اگر کوئی اس کو غلط کہتا ہے میں جس ماحول میں پلا بڑا ہوں وہاں گالم گلوش پہ لوگ جان قربان کر دیتے ہیں تو لہٰذا نہ میں کچھ کو گالیاں دیتا ہوں نہ میں نے دیئے لیکن کوئی اگر مجھے گالیاں دیتا ہے تو میں میرے برداشت سے باہر ہیں گالیاں سننا یہ میرا چیال ہے اس پر کمپرومائز صحیحت کبھی نہ ہو دوسری بات آپ نے کی کہ جی یہ پی ٹی آئی والے یہ کرتے تھے پی ٹی آئی نے جو کیا جو ورکرز نے کیا میں خود اس کا بڑا ناکد رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ کسی بھی انسان کی توہین کرنا کسی بھی انداز میں ابھی میں لندن گیا تھا تو پی ٹی آئی افیشل سے جو میری گفتگو ہی اس پہ میں نے انہیں کہا کہ یہ ہے ایون فیلڈ میں کیا کرتے پھرتے ہیں آپ لوگ اور عطا تارر صاحب گئے تھے اس کو گالیاں پڑی فلان گیا تھا اس کو گالیاں پڑی اس سپوں سے ہی میجہ ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے پھر سوشل میڈیا پہ جو ہیں آرمی کیپ کے خلاف جو زبان استعمال ہوئی جو جنرل فیصل نصیر کے خلاف استعمال ہوئی یا پی ایم ایلین کے یا مولانا کے خلاف تو یہ کسی کو گالیاں دینے سے کون سی ہماری تنکیر میں اضافہ ہوتا ہے یہ میں نے کنڈیم کی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سوشل میڈیا کوڈ پی ٹی آئی افیشلی جاری کرے اور جس میں ہم ڈینچ مارک رکھیں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کا نام استعمال کرتے ہوئے ایسے مغلزات کہتے ہیں ہمیں ان کو ڈیسون کرنا چاہیے یہ ہمارا کی ادرہ نہیں تھا لیکن اب جو ہم اپنی تارٹس دے سکتے ہیں اپنی جو گائیڈن دے سکتے ہیں اور خان صاحب کی بھی یہ سوچ ہیں اور جو میں نے باقی ڈیس ایم سی کی آپ یقین کریں کہ جو گالیاں نون والوں کے ہاتھوں مجھے پڑتی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ مطلب ہے وہ دن گئے کہ جب پی ٹی آئی اکیلی ہوا کر دی تھی اب نون جے یو آئی سب نے جو ہیں اس کو آڈر اپ ڈڈے بنایا ہوا ہے اور یہ تمام پارٹس کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ورکرز کو کس طرف لے جا رہے ہیں تمام پارٹس کو ایک سوشل میڈیا کوڈ آف ایٹکس جاری کرنا چاہیے جہاں تک نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے کہا ملک آج کل دیکھیں آپ باہر بیٹے ہیں لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سروائبل کے بہت ہی کرٹیکل کروشل سٹیس سے گزر رہے ہیں مجھے سے آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں کسی دوسری ملکی سکولت یا نیشنیلیٹی لے لوں یا یو کے واپس چلا جاؤں جہاں سے میں نے پڑا ہے رہا ہوں میری آدھی فیملی وہاں پہ ہیں یا امارات میں چلا جاؤں لیکن کیا یہ اس ملک کو چھوڑنے سے ہماری جنگ جو ہے نا خان صاحب سے عقیدت کے ساتھ ساتھ بنیادی جنگ تو ہماری رول افلا کی ہے اور پاکستان میں کیوں کر عوام جو ہیں جو بنیادی اکمران ہیں قانون کے تحت اور رائین کے تحت کیوں کر ان کا حقیق اکمرانی بار بار جو ہیں پامال ہوتا ہے اور چھینہ جاتا ہے ہمیں میں انگلینڈ میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ کے بچوں کو ہے آپ کے بچوں کو تعلیم فری ہیں آپ سیکیور فیل کر رہے ہیں یہاں آئے دن دماغے بدامنی بتخوری پاکستان میں کرپشن مہنگائی یعنی ایک بھی چیز تو نہیں ہے نا جو اس سبلائز معاشرے کی ہم اپنے پاکستانیوں کو کوئی اچھی دے سکے کیوں کر حق نہیں ہے ہماری زندگی تو جاننے میں گزر گئی لیکن آنے والے بچوں کیلئے تو سوچنا چاہیے اس ملک کے بچوں کا یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ کتنے جنازے ہم نے اٹھائے کتنے دھماکی ہوئی ہیں کتنی تخریقاری اس ملک میں ہوئی کیا حشر ہو گیا ہے ہمارے ملک کوئی آ نہیں رہے اب انڈیا نے ایک یہ میچ جو کیا ٹو کوئنٹ سکس بلین ڈالر جو ہیں یہ ورلڈ کپ سے انہوں نے کمائے ابھی تک ہمارے ہاں کوئی آئے گا کوئی ٹیم نہیں آ رہی ہے نہ کوئی انویسمنٹ کے لیے آ رہا ہے تو کیوں کر ہم نے اپنے ملک کا یہ حال کر دیا ہے آپ اپنی اکانومی کا موازنہ کریں انڈیا کے ساتھ دیکھیں ہم نے قربانی دینی ہے اس ملک کے لیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ جو پرچے ہو رہے ہیں میں اپنی ذاتی قیمتیں ہم دے رہے ہیں اور کسی کو فائدہ نظر نہیں آ رہے مجھے کیا فائدہ ہے میں میں نہ کوئی سیاست کرنی ہے نہ میری کوئی کوئی کوئیش ہے کہ میں کسی کے منٹ میں جاؤں اور میں واپس اپنی وکالت میں جانا چاہوں گا at any time کہ یہ آلات نارمل ہو جائے so on that note آپ نے are you not planning to run for election شیر عبدال خان نہیں میری کوئی خواہش نہیں ہے میری کوئی خواہش نہیں ہے یہ یہ میڈیا کو سنبھالنے کا باتیت کرنے کا یا شورت کا this is not my desire اگر میں آج سامنے آیا ہوں یا لوگوں نے پہچانا ہے وہ اس وجہ سے ہیں کہ میں بولا ہوں حق کی بات کی ہے میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی میرا گھر میں سمار کیا گیا پرچوں پہ پرچے ہویا خواہ کرنی کی کوشش یہ چوز جو نے میری شناخ کرائی یہ میں کوئی یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس پہ مجھے کوئی پیسہ مل رہا ہو جو میں اپنی practice کرتا تھا سال ہو گیا ہے کہ اپنی practice time ہی نہیں دے پاتے ہیں تو لہٰذا اور ہماری بنیادی جو عامدن کا ذریعہ تھا وہ تو practice تھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس میں ساری عمر ہمیں دیا کچھ تو ہم بھی دینا ہے اس کو اور ہر پاکستان ہی اگر یہ سوچے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے fail سے اپنے call سے اس ملک میں rule of law لا سکے یہ جچ سائبان جو ہیں یہ بھی سنتے ہیں نا ان کو بھی مجھے آپ یقین کریں جو لوگ ملتے ہیں forces سے ہمارے ساتھ ملتے ہیں یہ راستے میں دیکھ لیتے ہیں صافی ملتے ہیں سیاستدان ملتے ہیں جو محبت اور تقریم مل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ پاکستان میں بہتری کیلئے کوشش ہوگا ہے شیئر افضل آپ کی باتوں سے میں بہت انسپائر ہو رہا ہوں اور ہوتا رہا ہوں مگر فرانکلی کبھی کبھی ایک contradiction نظر آتی ہے اور یہ آخری میرا مدہ ہے and you're free to respond to this ایک طرف آپ نے بولا کہ سوشل میڈیا کا code of conduct ہونا چاہیے سب جماعتوں کا ہونا چاہیے آپ بھی target ہوتے ہیں اور بھی لوگ target ہوتے ہیں خواتین بہت target ہوتی ہیں چاہے وہ خدیجہ شاہ target ہو جسے noon league target کرتی ہے چاہے وہ مریم نواز target ہو جسے پی ٹی آئی target کرتی ہے اور روز target کرتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پہ code ہونا چاہیے مگر فرانکلی خان صاحب جب اقتدار میں تھے اور اقتدار کے بعد بھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہے بھئی کیا کر رہے ہو control کرو تو انہوں نے کہا تھا بھئی social media decentralized ہے control نہیں ہو سکتا ایک طرف وہ والا خان نظر آتا ہے آج یہ والا خان نظر آتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھئی decency کرو جو آج آپ نے بولا اور decency کی بات ہو تو ایک division بھی ranks میں نظر آتی ہے پچھلے دنوں میں لندن جانے سے پہلے آپ نے شویب شاہین کے خلاف بیان بازی کی تھی وہ ایک scandal بن گیا تھا پی ٹی آئی کی جو legal team ہے اس میں دڑار ایک نظر آگئی تھی ایک طرف i agree with you آپ کی باتیں جو ہیں سر آنکھوں پہ ہیں یہ عمران خان کی بات نہیں ہے this is beyond عمران خان this is about Pakistan and the rule of law i'm with you this is not your struggle is not for عمران خان your struggle is for the rule of law in Pakistan clear thank you for that مگر بیچ میں contradictions نظر آتی ہیں ان کو کیسے آپ explain کریں گے بہت سارے طالبین بہت سارے نوجوان آپ سے inspire ہوتے ہیں مثلا آپ ایک contradiction بتائیں نا میں نے ابھی دو contradictions بتائیں عمران خان نے بولا ہوا ہے social media تو ایک جانور کی طرح ہے اسے control نہیں کیا جا سکتا میں نے ایک اور contradiction بتائی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ dysfunctional نہیں ہے مگر دوسری طرف ایک top lawyer شیر افضل خان مروت دوسرے top lawyer شویب شاہین کی بیزتی کرتا ہے بقول شویب شاہین کے اور پھر پی ٹی آئی کا جو central committee ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے بیان دینے میں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے spokesperson ہے یہ بندہ جو نہیں ہے dysfunction تو نظر آتا ہے اچھا نہیں تھوڑا سے میرے خیال میں اپنی اس پیسٹڈی نہیں کیا ہے آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں میں نے شویب شاہین صاحب جو ہیں اس حوالے سے خان صاحب نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ party کے internal defenses کو میڈیا پر شیئر نہ کریں ٹھیک ہے لیکن آپ کے سوال کی حد تک میں جواب ضرور دینا پسند کروں گا شویب شاہین کو غدار جب میں نے کہا تو اس سے بہت پہلے میں ایک ٹویٹ کر چکا تھا کہ parties میں غدار ہیں اور لیگل ٹیم میں آپ ریکال کر لیں اس کے میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو میں نے ٹویٹ کیا اس سے ایک دن قبل شویب شاہین صاحب تیسری دفعہ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ بول پڑے وہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں نہ میں نے شویب شاہین کا کبھی نام لیا تھا نہ کبھی اس کو اس کے خلاف کوئی چار لگایا تھا یوں نہیں لیٹریلی ویڈاوٹ پرووکیشن میڈیا کے سامنے وہ آ کے فرماتے ہیں ابھی پارٹی میں یہ کوئی ترجمان مقرر نہیں ہوئے تھے وہی مطلب پرانے ترجمان تھے جو خان نے مقرر کیے تھے جس میں میں بھی تھا اور ابھی بھی ہوں تو فیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے لیگل ٹیم سے ان کو نکال دیا ان کے پاس کوئی کیسز نہیں ہیں فلائے دیں گے میں اٹھتیس کیسز میں خان صاحب کا وکیل رہا ہوں اور ہوں بھی اور میں ابھی بھی ان کے بہت سارے کیسز کو انڈل کر رہا ہوں جو آدمی وکیل نہیں رہا تھا پی ٹی آئی کے خان کے کیسز میں وہ شاہین صاحب خوب تھے کسی ایک کیس میں آپ آج تک آپ نے میڈیا پہ کوئی لائن ٹکر دیکھی ہیں کہ وہ کسی کیس میں عدالت میں آئی پورٹ میں سپرین پورٹ میں پیش ہوا اور یہ بیان میرے خلاف دینے کہ اس کو کیا ضرورت تھی اور میں ایسا آدمی تو نہیں ہوں نا کہ پارٹی کے ڈسپلن مجھ پہ اتنا حابی ہو جائے کہ میں اپنی ذاتی تبین اس طریقے سے برداشت کرلوں اس کا کام یہ نہیں تھا اس نے انپرووکٹ مجھے یہ کہا تو میں نے جو بات کی تھی آج بھی اس پر ڈٹا ہوں اور آزار سال تک ڈٹا رہا ہوں گا سمجھ گئے اور اس کے علاوہ خان صاحب اگر مجھے نہ روکتے تو شاید میں بہت کچھ بتا چکا ہوتا تو لہٰذا میں اسی وجہ سے اس پر اب خاموش ہوں لیکن یہ میں نے صرف فیلی دفعہ آپ کو ایکسپلنیشن دی ہے میں ذات کے حوالے سے الزامات پہ مجال ہیں کہ کسی کی بھی پروا کر لو ٹھیک ہے نا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں ایک شخص آئے اور وہ جناب جھوڑ بولے اور غلط بیانی کریں لہذا ایسے لوگوں کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا شیر افضل خان مروت تانک یو فور یور ٹائم بہت شکریہ مزایا آپ کو بات کرنے میں ہم سے میرا خیال ہے آپ نے وہ چیزیں بھی مجھ سے وگلوا دی جو سائد میں نہ بولتا لیکن میں مسئلہ کے تحت چیزوں کو چھپاتا بھی نہیں ہوں اگر لیکن آپ سے بات کرنے کا ایک فائدہ ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قوم جاگ جائے ان کو پتہ چلے کہ ہم اس قوم کیلئے فائٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے جنریشن کیلئے فائٹ کر رہے ہیں کوئی ہمارا ذاتی مقصد نہیں ہے پیچھے بی اے میں کئی نظر آ رہی ہے اور آگے بھی کئی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی حمد حوصلے اور امید کا دامند ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں میں قسمان کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کی ذات میں کوئی اپنا ذاتی فائدہ ہوتا تو شاید ہم ان کے ہم رکا بھی نہ ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان کی بچوں کی اور پاکستان کی مستقبل کی فائٹ کر رہے ہیں اس لئے ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے شیرف ذل خان ڈینکیو ڈیر ڈیر منانا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ تینکیو سو مچ بہت شکریہ